مرکم ڈیئر سٹوڈنٹس تو سرکٹ جو ہے وہ ریلی ہے ایکسپریمنٹ کے لئے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کمپوڈنٹ ہمارا ہے یہ مائکرو ایم میٹر ہے یہ موب ہے یہ زینر ڈائیوڈ ہے اور یہ بھی مائکرو ایم میٹر ہے یہ ملی ایم پیر ہے یہ مائکرو ایم میٹر ہے تو یہ ہمارے پاس جو سوچ ہے یہ ریورس سوچ ہے اور فاروڈ سوچ ہے ریورس فاروڈ سوچ ہے یہ ہم سب سے پہلے اس طرف کر دیں گے یہ دیکھیں گے آپ اس کو اب اس طرف پٹ دوں گی سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ zero zero ریڈ battery یہ واپس سے کہ یہ ریڈنگ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے تو ہم اس نوب سے کیا کریں گے سٹیپ بے سٹیپ اس کا وولٹیج انکریز کریں گے تو ہم سب سے پہلے یہ وولٹیج تھوڑا سا انکریز کرتے ہیں آپ یہاں پہ یہ ریڈنگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دویجنز جو ہیں یہ یہاں سے یہاں تک یہ ٹین دویجنز ہیں اور یہ جو ریڈنگ ہے یہ پوائنٹ پائیف ہے اس کا مطلب اس کی منیمم جو ریڈنگ ہے وہ پوائنٹ زیرو فائیف ہے سو ہم اس کو سٹیپ میں انکریز کرتے ہیں تو جی میں نے ایک ڈیویجن لیے کے لیے آپ وولٹیج دیکھیں یہ ایک ڈیویجن میں نے وولٹیج انکریز کیا ٹھیک ہے مطلب میں نے اس کو زیرو پوائنٹ زیرو فائی وولٹیج دیا اور اس کے کورسپونڈ آپ یہ ریڈنگ لیے کے لیے کے لیے کہ یہ زیرو ہے تو آپ نے اس کو نوٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے پھر آپ فردر اس کو موب کرائیں میں نے آپ اس کو موب کرائیا فرد کر لیا یہ آپ کا ٹو پوائنٹ پوائنٹ زیرو ٹو فور ریڈنگ ہے تو یہاں پہ اگین دیکھ لیں کہ یہ ریڈنگ یہاں پہ زیرو ہے اب آپ اس کو فردر انکریز کرتے ہیں تو آپ نے اس کو انکریز کر کے ریڈنگ آپ نے نوٹ کر لینا ہے پوائنٹ زیرو پوائنٹ ٹو فائی ہے اور اس کے کورسپونڈنگ ریڈنگ جو آپ دیکھ لیا کہ یہ ون میلی امپیر ہے اس کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے اس دن سٹوڈنٹ آپ نے اس کو آگے بڑھانا ہے اور یہ ریڈنگ آپ کی بڑھتی بڑھ کر لیا آپ نے اس کو فردر انکریز کیا اور یہ آپ نے ریڈنگ نوٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ریڈنگ ہے پوائنٹ سیون فائیف پوائنٹ سیون فائیف کے اگینسٹ آپ نے یہ ویلیو کو نوٹ کر لینا ہے فردر آپ نے اس کو سٹیپ میں انکریز کر لینا ہے یہاں پہ تو یہ پوائنٹ فٹی پہ جو ریڈنگ ہے یہاں پہ آپ نے اس کو نوٹ کر لینا ہے اسی طرح آپ نے فردر جو ریڈنگ ہے وہ دیکھ لینا ہے کہ فردر ریڈنگ کیا ہے یہ دیکھیں یہ پوائنٹ سیون فائیف پہ آپ نے کورسپوننگ یہ ریڈنگ نوٹ کر لینا ہے اور فردر آپ آگے موگ کریں گے یہاں پہ تو یہ پوائنٹ ایٹی کے اوپر آپ نے یہ ریڈنگ نوٹ کر لینا ہے اس طرح آپ نے مزید ریڈنگ نوٹ کرتے جائے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ وولٹی یہاں رک گیا ہے لیکن یہاں پہ یہ وولٹی پھر بھی آگے 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 بڑھتا جا رہا ہے اور یہ یہاں تک پہنچ گیا جبکہ وہ وہے پہ رکا ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ تھا فارورڈ بائیس آپ نے اس کو یہی پر روگ دینا ہے اور اس کا بعد میں ہم گراپ روڈ کریں گے اب آپ نے اس نوپ کو کیا کر دینا ہے بڑھ کر دینا اس نوپ کو کیا بہند آپ نے اور اس کو آپ نے دوسری طرف نہیں کیا اب سٹوڈنٹ آپ کا یہ والا حصہ نہیں ہے اب آپ کا یہ اور یہ والا حصہ ایکٹیو ہو گیا ہے آپ نے یہ حصے کو اور اس حصے کو آپ نے سٹڈی کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس نوپ سے آپ نے وولٹیج کو دینا ہے سٹیپ بائی سٹیپ اب آپ دیکھئے گا کہ یہاں پہ میں وولٹی دوں گا تو یہاں پہ بھی آپ آپ کا وولٹیج آپ کا وولٹیج ون وولٹ کی اوپر یہاں پہ آپ نے وولٹی دیکھیں یہ وولٹ وولٹیج ہے اور کورسپوننگ یہاں پہ ریڈنگ آپ دیکھیں یہ ٹین مائکرو ایم میٹر ہے اب آپ اس کو آگے بڑھائیں گے یہ ریڈنگ پہ اس کے لیے آپ آگے لے گے تو یہ پہ اس کے لیے یہ ریڈنگ آپ کی ہے 20 مائکرو پہ تو 20 مائکرو پہ کورسپوننگ یہ ریڈنگ آپ نے نوٹ کر لینی ہے یہ 3 وولٹ آپ نے ریڈنگ نوٹ کر لینی اس کے بعد آپ نے فردر اس کو آگے بڑھائی آگے بڑھائی تو یہ ریڈنگ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ ریڈنگ اور یہاں پہ یہ 5 ریڈنگ یہ ریڈنگ تو یہاں پہ 5 وولٹ پہ یہ 40 ہے 5 وولٹ کے بعد اب آپ اس کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں پہ آپ اس کو تقریباً 8 وولٹ کر دیں گے 8 وولٹ پہ آپ نے یہ ریڈنگ نوٹ کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو فردر لے گئے اور یہ سلسلہ اسی طرح آپ نے چلاتے گا ایک وقت آئے گا کہ یہ رک جائے گا یہ دیکھیں یہ رک جائے گا لیکن یہ آگے فل سکل پہ تلاتا ہے لیکن یہ ویلی وہاں پہ رک جائے گا تو یہ تھوڑے ورس بس اب یہ چلیے گا یہ بنانے کے لیے ہم یہاں پہ لکھیں گے along x-axis along x-axis along x-axis ہم نے voltage کو لینا ہے یہاں پہ آپ نے voltage لکھ دینا ہے اور یہاں آپ نے current لے رہے ہیں ملی ایمپیر میں میں چاہتے ہیں scale بنانے میں یہ آپ نے لکھنا ہے کہ یہ جو one big box یعنی یہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ big box بنتا ہے یہ one big box جو ہے one big box یہ آپ نے suppose کر لینا ہے یہ zero point two five volt کے equal ہے اور small box کیسے لیں گے one small box آپ نے اس value کو ہمیشہ آپ نے 10 پہ divide کرنا ہے تو جب آپ 10 پہ divide کریں گے یہ zero point zero two five volt بن جائے گا اوکے تو یہ scale ہوگی along x-axis اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہاں پہ لکھ لینا point two five ملکی اور یہاں پہ آگیا یہ point 50 یہاں پہ آگیا point 75 یہاں پہ آگیا point one one point zero and one point two five اوکے یہ along scale ہو گیا x-axis اسی طرح آپ نے along y-axis scale بھی لے لے تو یہاں پہ آپ لکھیں گے along y-axis تو along y-axis یہ along x-axis تھا تو یہ along y-axis تو along one big box جو ہے وہ آپ نے 10 milli ampere لینا ہے اور one small box کیا ہوگا آپ نے اسی طرح جیسے میں نے اوپر بتایا 10 پہ divide کرنا ہے تو یہ one milli ampere کا نکلے گا اب آپ مختلف points کو draw کریں گے تو آپ نے سب سے پہلے ہمارے پاس circuit میں جو value آئی تھی وہ zero پہ یہاں پہ سب سے پہلے یہاں پہ لکھیں گے 10 20 30 40 ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے point draw کرنا ہے تو ہمارا first point تھا zero یہ zero سے شروع ہو رہا ہے اس کے بعد ہمارا اگلا جو point تھا وہ تھا zero point zero five اور آپ نے zero point five کو minimum جو scale والی value ہے اس پر divide کر دینا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ two units نکلیں گے تو آپ نے یہاں سے دو unit ممک کرنا ہے دو box ممک کرنا ہے تو one اور یہ two تو یہاں پہ یہ والی جو آپ کی ہے یہ آپ کی آگی zero point zero five zero point zero five ٹھیک ہے اس point کے اوپر آپ کی جو reading ہے وہ کتنی ہے zero تو آپ کا یہ پہلا point اسی کے اوپر لائک کر رہا ہے next point آپ کا ہے وہ zero point one zero ہے اور اس کے پر reading بھی zero ہے تو zero point one کو آپ نے اس کے اس کے پر divide کر دینا ہے اور آپ کے جو value آئے ہیں جو unit وہ چار ہیں تو آپ نے چار unit جہاں سے کون کرنا ہے one two three four تو یہ والی جو reading ہے یہ آپ کی یہ ہے آپ کی point one ٹھیک ہے اور اس کے اوپر جو current کی value تھی وہ کتنی تھی وہ zero تھی زیادہ آپ نے ادھر ہی circle لگا لینا ہے next آپ کی reading جو ہے وہ point two five ہے جو کہ یہ ہے اس کے اوپر جو corresponding current کی جو reading ہے وہ one ہے تو one کو آپ ادھر لے آئیں گے ایسے اور یہاں اس کو آپ اوپر لے جائیں گے تو جو intersect کی ہے وہ آپ کا point بڑھ گیا اس کو آپ circle لگا لیں next آپ کی جو reading ہوگی وہ ہوگی 45 پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ 16 digit آپ نے چلنا ہے تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ 10 ہیں یہ گیارہ یہ بارہ یہ تیرہ یہ چودہ یہ پندرہ یہ سولہ تو یہاں پہ آپ کی یہ reading جو ہے وہ point 40 کی بنیں گے تو point 40 کے اوپر جو value ہے وہ two ہے تو آپ نے یہاں پہ لینا ہے یہ آپ کا one یہ آپ کا two تو آپ ادھر سے ادھر چل پڑیں گے اور ادھر سے آپ ایسے اوپر چلیں گے یہ reading بن جگے اس طرح آپ نے یہاں پہ 50 پہ یہ reading دیکھنے ہیں تو point 50 پہ reading 1,2,3 یہ point آپ کا بنے گا تو اس طرح student آپ نے point draw کرنے مزید stop لگا دیں اوکے جیدے students ہم نے مختلف point ایسی طرح draw کر لینا ہے تو یہ دیکھنے point draw کر لینا ہے تو اب آپ نے میں ان کو join کرنا ہے free hand graph کے ساتھ تو دیکھیں میں اب ان کو join کرتا ہوں آپ نے اس کو free hand join کر لینا ٹھیک ہے یہ graph ہمارا بن گیا اس کو ہم بولتے ہیں forward vice curve ٹھیک ہے اب ہم reverse vice curve بنائیں v student اب ہم reverse vice curve کی طرف بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم scale بنائیں گے تو یہاں پہ لکھیں گے along x-axis ٹھیک ہے اسی طرح along x-axis میں ہم نے کیا لکھا تھا ہم نے along x-axis میں یہاں پہ voltage لینا ہے تو one big box کو ہم نے 5 volt پھر یہاں پہ آپ نے کہنا 10 volt پھر یہاں پہ آپ نے کہنا 15 volt پھر آپ نے یہاں کہنا 20 volt اور یہاں پہ آپ کا آگیا 25 volt ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لیکھنا ہے one big box جو ہے that is equal to 5 volt اور one small box کس کے equal ہوگا آپ نے اسی طرح اس کو 5 پہ 10 پہ divide کر دیں that would be equal to 5 volt اسی طرح آپ نے scale لینا ہے along y-axis along y-axis اسی طرح scale آپ کی نیچے کی طرف آ جائے گی آپ نے یہاں پہ لینا ہے 10 پھر یہاں پہ لینا ہے 20 پھر یہاں پہ لینا ہے 30 اور یہاں پہ آپ نے current لے رہے ہیں اور current لے رہے ہیں مائکرو ایمپیئر میں تو یہ والی ملی ایمپیئر میں تھی یہ والی مائکرو ایمپیئر میں ہے یہ direction نیچے کی طرف ہوگی چلیے اب point کی طرف بڑھتیں تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے پہلا point ہمارا ہے 3 3.5 تو 3.5 پہ آپ نے یہ رہا تو آپ نے 3 سارے 3 integer move کرنا ہے تو یہ 1 یہ 2 یہ 3 اور یہ half تو یہ ہے آپ کا 3.5 تو 3.5 کے اوپر جو reading ہے وہ minus 1 تو یہ ہے minus 1 آپ کا تو 1 اور ادھر آ جانے آپ نے اور یہ ادھر آ جانے یہ آپ کا point بن جائے گا یہ ہے یہ point بن جائے گا اسی طرح آپ نے ugly reading دیکھنے ugly reading ہے minus 8 تو یہ 5 ہے 5 یہ 6 یہ 7 یہ 8 یہ والی آپ کی reading 8 ہے اور 8 کے corresponding 2.7 ہے تو 2.7 یہ ہے اور آپ نے یہاں پہ یہ رہا 2 یہ رہا یہ رہا 1 یہ رہا 2 اور یہ 7 تو آپ نے ادھر آ جانا ہے اس کی سید میں اس کی سید میں اس کی سید میں اور ادھر سے اس کی سید میں آپ نے ادھر آ جانا ہے تو یہ آپ کا ایک point بن جائے گا آپ نے یہاں اس کو سرکل کر دینا ہے اسی طرح آپ نے اگلا point draw کرنا ہے یہ 12.5 ہے تو یہ بن گیا 10 یہ 11 یہ 12 اور یہ half یہ آپ کا آگیا 12.5 12.5 کے اوپر reading 5 ہے تو آپ نے یہاں سے پانچ باکس گلنے ہیں 1 2 3 4 5 تو یہاں سے آپ نے اس کو ادھر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ادھر آ جائے گا اور ادھر سے یہ ادھر آ جائے گا تو جہاں یہ اپس میں intersection ان کا ہوگا وہ آپ کا کیا بن جائے گا وہ آپ کا point بن جائے گا next point آپ کا یہ ہے اسی طرح دوسرے point ہے میں آپ کو draw کر کے دکھاتا ہوں اچھا جی student اب اسی طرح میں نے یہ باقی point بھی ایسے plot کر لی ہیں ڈیٹا کے مطابق اب آپ نے ان کو free hand join کرنا تو یہ دیکھیں سب یہ جو کرو ہے یہ آپ کی reverse وائس کرو کہلاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ current shoot کر جاتا ہے آپ کو میں نے وہاں بتایا تھا کہ یہ current کی وائلی یکدم shoot کر جائے گی یہ دیکھیں کہ یہاں shoot ہو جائے گا اور یہ ہمارا voltage کا break down voltage کہلائے گا یہاں پہ آکے زینہ ڈیوٹ کا جو voltage ہے وہ ختم ہو جاتا ہے وہ ٹوڑی آتا ہے یہاں پہ system نکا رہا ہو جاتا ہے ہمارا اور current یکدم بہت زیادہ flow کرتی ہے تو یہ ہمارا reverse device graph ہے اور یہ ہمارا forward device graph ہے تو ڈیوے student امید ہے کہ آپ کو پتا چلا گیا ہوگا اور آپ کو سمجھ آئی کی ہوگی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے